میں اپنا ایکٹنگ ڈیبیو کیا ہے ڈراما سیریل عشق لار تو کیا سرکاری نتائج محصول ہو رہے ہیں پنجاب سے کچھ سیٹس ملی ہیں اچھا پنجاب سے ملی اس؟ سندھ سے کچھ ملی ہیں اپنے پتھان برادری سے ملی ہیں گھر سے تھوڑی جوتے پڑھیں ظاہری بات ہے گھر میں اتنے بڑے انڈویجیلیٹرز جو موجود ہیں ایک زیبہ بختیار پاکستان کی سب سے بڑی ایکٹریس اور پریڈیوسر بھی اور پروڈیوسر بھی رہ چکے ہیں تو ان کو امپریس کرنا تو واقعی مشکل بات ہے مجھ سے بوچھیں ایک طرف یومنہ زہدی اور دوسری طرف سجل علی مجھے بتائیں اس پورے پروسس میں کتنا سجل خوار ہوئے ہیں آپ یقین میں نے خوارت بالکل بھی نہیں ہوا دونوں نے بہت مجھے ہیلپ کی اور دونوں کا بہت شکر گزار ہوں اے اتنا ہمبل آنسر ہے شرارتی کہیں کا سچ بول رو مورو کبھی مطیرہ آپ کے شو پر بیٹھی ہوتی ہے اور کبھی آپ مطیرہ کے شو پر کیا آپ دونوں نے کمیٹی تو نہیں ڈالی ہوئی نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے بڑی اچھی دوستی ہے دوستی والی کمیٹی بھائی شروع کرتے ہیں آج کے سوپر آور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹین کھلیں گے یا ٹی ٹوئنٹی کیا کھلنے والے آج آپ لوگ مور تو ٹی ٹوئنٹی کا ہے میرا بھی چلو پھر آئے شروع اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں روزانہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں مورو آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں آپ نے کولیفکیشن بھی حاصل کی ہے آپ کا کانٹنٹ دیکھ کے نظر آتا ہے جس میں کومیڈی بھی ہے سیٹائر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موڈرن ایڈیٹنگ بھی نظر آتی ہے اور دوسری طرف پھاری ہوئی ہے سری لنگا ٹائپ کے کانٹنٹ بھی نظر آتا ہے تو اس میں کولیٹی کہاں ہے ویوز آپ بھی لیتے ہیں ویوز وہ بھی لے رہے ہیں لیکن ٹائلنٹ کو ایویویٹ کرنے کا سٹینڈڈ کہاں ہے سر یہ تو سٹینڈڈ آڈینس ہی بتائے گی میں تو اپنے خود بھی پارٹی ہو رہی ہے ابزورب کرتا ہوں مجھے بھی بڑا بزاعت ہے کچھ کیوں چیز ہوتی ہے سیریس نویت کی کوئی چیز ہوتی ہے شغلی قسم کی چیز تو میں دونوں انجوائے کرتا ہوں ہر چیز کی اپنی جگہ ہے اس میں میرے خیال سے اپنے سٹینڈرز اپلائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں ہی ہوں تو میری طرح ہی باقی سارے ہوں گے ارے واہ 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 یہی سوال آپ سے بھی میوزک بھی بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ نے میوزک کی ٹریننگ حاصل کی شاعری کے اوپر بھی آپ کے گانوں میں نظر آتا ہے کہ محنت ہوئی ویئے کمپوزیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تھیم اور اچھی پروڈکشن بھی ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں بی جے ہاتھ 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 آو بات نہیں بات تو نہیں اس میں لیکن آپ دونوں کی قوالیٹی کو کس طرح ریفرنشیئٹ کرتے ہیں کسی چیز کو جج کرنا اس بیسز پہ کہ وہ ابھی کا ہے کوئی چیز پرانی ہے اور وہ بہتر صرف اس لیے کیونکہ وہ پہلے بنائی گئی تھی اچھا ایڈونٹ تینک وہ صحیح طریقہ ہے اس کو جج کرنے کا جس گانے کا آپ نے ذکر کیا اس طرح کا میوزک بنانا بھی بہت مشکل ہے لگتا آسان ہے اس میں بھی بہت ٹیکنیکالیٹیز ہوتی ہیں کوئی بھی چیز ایک لاجر آڈینس تک پہنچانا اور ان کو بسند آنا اس جگہ تک پہنچنے میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے دونوں برگر بچوں نے بڑے مارڈسٹ اپینین دے ہیں ہر ایک کو پوائنٹ دی ہیں لیکن دنیا میں میوزک کو بلکہ کسی بھی فیلڈ کو جج کرنے کے سٹینڈرز بنی ہوتے ہیں ورنہ ہار بندہ لمز تو ٹاپ کر کے نہ نکلائے سپلیوی تو کسی دیان دی ہے ہے نا عالم پر حدید تیمور صلاح و دین رگوں میں دورتے ہو تیموری خون کی قسم اچھا کیا تم نے اپنا نام مارو رکھ لیا ورنہ اس سنگل پسلی بدن پر تیمور نام جلال الدین محمد اکبر کو حضم نہ ہوتا عالم پرہ ہم نے تو سنے کہ آپ لکڑ حضم پتھر حضم آدمی ہیں بٹ ہماری سی جی رپورٹ کیوں دکھائی تاڑی سی جی رپورٹ نہیں بکھائی تاڑے زمیر در ڈوپ ٹیسٹ کرائے ایسی فیل ہو گیا ازان ایک وقت تھا جب فلم انڈسٹری پوری ٹھپ ہوئی ہوئی تھی اس ٹائم پہ آپ کی والدہ نے ایک فلم پرڈیوز کی تھی جس کے رائٹنگ ٹریڈٹس میں آپ کا نام بھی آتا ہے اب جب فلم انڈسٹری بھوم پہ آ رہی ہے اتنا چلناٹر کیوں ہے میرے بھائی اسی سے ریکاور کر رہے ہیں اتنا بیڈ ایکسپیرینس تھا بیڈ ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ فلم بنانا ایک جہاد ہوتا ہے پاکستان میں وہ بھی تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تو ڈراموں کی انڈسٹری ہے اس میں پھر بھی ڈرامے تو ریکاور ہو جاتے ہیں ریکاوری کی صرف بات نہیں ہے لیکن وہ ایک مشین ہے چلتا ہے ایک پروسس ہے فلم ابھی بھی ایک وائلڈ ویسٹ ٹائپ کہانی ہے کہ ایک جنرینی پر نکلتے ہیں پتہ نہیں کہا پہنچیں گے اور آپ نے شان کو کسٹ کیا تھا جی سر تو یہ کس کی سوچ تھی آہا ہم سب کی تھی بہت بڑے فانز ہیں میں بہت بڑا فان ہوں لیکن کیا ہوا کیا تھا فلم میں کیا ہوا تھا why do you think it didn't click I think maybe بناتے ہوئے ہم کلیر نہیں تھے کہ سینماز کے لیے بنانی فیسٹیولز کے لیے بنانی ہے ڈریکٹر بھی چینج ہوئے تھے بیچ میں جی جی so I think because of that وہ تھوڑی سی ہوتا نا کہ بچے کو پتہ نہیں تھے ماں کون ہے اس کی آتف اسلام علی سیٹھی سنیتی چوہان اور راحت فتح علی آپ کے گانے گا چکے ہیں لیکن ابھی تک اببہ حضور امپریس نہیں ہوئے یہ کیا بات ہے لگتا ہے اس لائے کے کامپوزیشن نہیں بنائی ہوگی تھے اچھا کامپوزیشن پہلے ان کو سناتے ہیں جب میں بہت مطمئن ہوتا ہوں ورنہ نہیں مجھے بھی پتا نا کہ اچھے اس میں دو چار چیزیں اب صحیح کرنی ہے تو میں نہیں سنا ہوں مجھے پتا ہے وہ بھی آئیں گی اوپر سے دس اور آئیں گی جو چیزیں صحیح کرنی ہیں وہ بہتر ہے کہ جب میں مجھے لگتا ہے نا کہ سو فیصد میری طرف سے کام پورا ہے تب ان کو سناوں گا پھر وہ دس مسائل نکالیں گے تو پھر ان پر فوکس ہو پائے گا انان سمی خان صاحب پہلے تو وہ خان ہے وہ تو میوزک کی بھی خان صاحب تھے پھر ورلڈ فاسٹس کی بورڈ پلیئر بھی رہے سوہیل رانہ صاحب کے پروگرام میں وہ چائلڈ سٹار بن چکے تھے تو آپ نے بھی چھوٹی عمر میں ہی میوزک سٹارٹ کر دیا تھا تقریباً سات اٹھ سال کی عمر میں پیانو تھوڑا سا گٹار شروع کر دیا تو کلاسز ہوتی تھی یا خود بخودی شروع میں کلاسز نہیں تھی شروع میں یہ میں دونوں امہ اببہ کا شکر گزاروں کسی نے پریشر نہیں ڈالا تھا کہ ان نے کہا تھا اپنے طور پر اگر شوق ہے کر لو تو بہت ساری چیزوں کا ایکسپوزر دیا تھا لیکن کسی نے زبردستی نہیں کی تھی کہ تمہیں سیکھنا ہے نو سے پانچ بیٹھ کے اپنی کلاسز سکول سے آکے پھر اپنی ریاض کرو تب پریشر نہیں ڈالا تھا مومبتی لگا کے آواز کو برقرار رکھنا ہے وہ نہیں ہوا تھا تھوڑا بہت تھوڑا بہت لیکن اتنا نہیں کہ آپ چیز سے نفرت کرنا شروع کر دیں جو عموماً ہوتا ہے نہیں نہیں میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کے فادر کا بہت بڑا فین تھا اور ابھی تک ہوں میں بچپن میں اور میں لمبے بال ہوتے تھے اور میں کی بورڈ پہ جا کے فل عدنان سمی خان صاحب کے گانے بیگا ہوا موسم پیارا اور میں ایکٹ ان کو زیادہ کرتا تھا سریلا تو میں نہیں تھا اتنا تو مجھے اکثر لوگ آکے اس طرح پہ سیلفیاں تو ہوتی نہیں تھی اس طرح پہ لوگ آکے تھے ہم آپ کے ساتھ تصویر کے چوالے میں کہتا تھا جی جی اور میں فل ان کو کاپی بھی کرتا تھا بچپن میں عدنان سمی خان کے میوزک پر رجیم چینج سادش کرنے پر ہم تم کو زندان میں قید کرتے ہیں اور عزان علی با خدا ہم آپ کے اور آپ کے امہ اببہ کے بہت بڑے پرستار ہیں فن کے لیے جو آپ کے خاندان کی کافشے ہیں ان کا ہم اعتراف کرتے ہوئے اور مورو آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے ہم ایک استائین طرح پیش کرتے ہیں اجازت ہے جو جو سازن دو دو لکی یا تیار ٹے لالا شاہی تخت کو سجاؤ گوریوں اور ازان کو بٹھاؤ گوریوں مورو آ گیا ہے کابو آج تو بوڈکاسٹنگ کراؤ گوریوں